خواتین بڑی مشکل قسم کی زندگی گزارتے ہیں لیکن جب ہم ان کا جنتوں میں داخلہ دیتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہاں بر ہمیں ایک عجیب آسانی نظر آتی کوئی شک نہیں کمپیٹیوی دیکھیں تو عورتوں کی زندگی مشکتوں میں مردوں کے مقابلے میں نوعیتہ گرچے علاقہ ہے لیکن سروسز بچاری کی چوبیس گھنٹے کی آپ دیکھتے ہیں کچن میں کھڑی ہے ناشتے سے لے کے ماشاءاللہ رات گئے تک ایسے ہی لگتا ہے جب میں پتہ نہیں کنے کے گاگ نے ہوتل جو بیٹھے دے تو پانچ ساتھ بچے ہی نہیں مہانو بیٹھے دیں یہ بقا دو یہ دے دو وہ لے آو یہ لے آو ماشاءاللہ اگر کہیں مہمان آ جائے تو پھر اس میں ان کی مصروفیت بچوں کا معاملہ سارا کچھ ہے بہت مشکت والا مہان بڑا لیوٹی والا کام ہے کوئی شک نہیں مگر جب رب نے جنتوں میں داخلے کا میرٹ سمجھایا کیا خوبصورت باتیں کہ ابو حرارہ رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو پانچ وقت کی نماز پڑے رمضان المبارک کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے خامت کی عطاعت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا کیا خوبصورت باتیں ہیں بڑا لمبا چوڑا کرائٹیریا ان کو نہیں دیا گیا جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے داخل ہو جا مگر کام یہ ہے پانچ نمازیں ہیں رمضان کے روزے ہیں عزتوں کی حفاظت ہے خامت کی عطاعت ہے آٹھوں دروازے کھولے ہیں یہ خواتین اگر اس پر توجہ کریں تو رب نے ان کے لئے کتنی احسانے کی واللہ مردوں کے لئے بڑے بیریرز لیکن یہ چار پانچ کام جو عورت کر جائے وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گزر جائے اس کے راستے میں کوئی بیریر نہیں